اللہ ہم اللہ اللہ ہم اللہ اللہ ہم اللہ 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 اس کو اس کو چاہیئے کہ وہ سلام کر کے لئے چلیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا دروش شریف نہیں پڑھا جاتا تو ایسا جیسے مردار گدھے کے پاس سے اٹھے گئے ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ حسرت اور افسوس کا باعث ہو اس لئے اپنی مجلس اپنے کا خیال لکھنا چاہیے اللہ کا ذکر اس میں آ جائے گئے اس کا آسان طریقہ ہی ہے یہ بس آدمی عادت ڈال لے الحمدللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ بارک اللہ اس کی عادت ڈال لے جب بات کرے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی کرے تو مجلس میں اللہ کا ذکر آئی جائے گئے رسول اللہ تعالی علیہ مجمعین کا حال یہ تھا کہ جا رہے ہیں درمیان میں اگر درخت آ گیا ایک ساتھی درگ ہو گیا ایک ہی درگ ہو گیا آگے جا کے پھر سلام کر رہے ہیں اتنے سے وقفے میں بھی سلام اتنے سے رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں سے مسافہ کرنے کے لئے خوشبو لگاتے تھے اپنے بھائیوں سے مسافہ کرنے کے لئے مسافہ کرنے سے پہلے خوشبو لگاتے تھے اپنے ہاتھوں سے مسافہ کرنے کے لئے خوشبو لگاتے نہیں سلام کے چار طریقے بتایا تھے سلام کے چار اصول بتایا تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سلام جہے وہ عام ہونا چاہیے سلام جہے وہ عام ہونا چاہیے آج کے لئے رواج بن رہا ہے جس سے جان پہچان ہے اس کو تو سلام ہے جس سے جان پہچان نہیں اس کو سلام نہیں ہے یہ قیامت کے علامتوں میں سے سلام عام ہونا چاہیے جانا پہچانا ہو چاہے انجانا نے کو بد کی تو تخصیص ہو سکتی ہے جیسا بھی آگے آ رہا ہے شراب بھی کو سلام نہ کرے سٹا کھیلنے والوں کو سلام نہ کرے چلیں ہمارے یہاں جو چوک میں بیٹھتے ہیں نا لوگ مستی میں بیٹھتے ہیں مستی کرنے کے لئے چونکہ اب باما روک ٹوک کرتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں ہے گھروں میں جگہ خوب ہے گھروں میں جگہ اچھی ہے مہانی بیٹھتے ہیں گھروں میں سب کے بیڈ پڑے ہوئے ہیں مہانی بیٹھنا پسند نہیں چھے بیٹھ رہا ہے چوک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا راستے میں نہ بیٹھا کرو اب صحابہ کرام رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے چھوٹے چھوٹے تھے چھوٹے چھوٹے گھر تھے ان کے بچا رہے ہیں کہ رسول اللہ مجبوری ہے مجبوری ہے کیا کریں گھر ہوتے تھے جگہ نہیں باہر بیٹھیں فرمایا اچھا راستے کا حق ادا کرو یہ راستے کا حق کیا ہے فرمایا کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیں اور دوسرے فرمایا نظر کو نیچی رکھیں اب وہاں تو بیٹھتے ہیں نظر کو اوپر کرنے کے لئے ہمارے یہاں ہمارے یہاں جو باہر راستے میں بیٹھتے ہیں وہ تو بیٹھتے ہی اس لئے تاکہ نظر اوپر رکھیں عورت تو عورت مرد کو نکلنا بھاری ہو جائے بعض چوک میں ایسا ہوتا ہے ایک دن تا ایک مدرسے والے شکیات کر رہے تھے تو یہ چوک چوک کو بچاگ نکلنا پڑے گی تانے کستے ہیں تانے کستے ہیں تو عورت تو عورت مرد کو بھی نکلنا بھاری ہے یہ چوک پہ بیٹھنے والے تانے مارتے ہیں تانہ پتہ کیا ہوئے نیزہ مارنا بدن پہ نہیں دل پہ مارنا اس لئے راستے میں بیٹھنے سے منع کیا ہے تو صحابہ اکرام رضا عنہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لئے تو مجبوری تھی گھر چھوٹے چھوٹے تھے فرما اگر راستے میں بیٹھنا ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرنا پڑے گا راستے اگر کہیں بیٹھو یعنی اپنے گھر کے سامنے جو پیڑی ہوتی ہے وہاں پیڑیاں کہاں تھی ماں تو ایسی چھوٹے چھوٹے گھروں کے سامنے نظر نیچی رکھو اور کوئی مسافر راستہ پوچھنے لے گا اس کو راستہ بتاؤ اور راست کوئی چھگنے لگے تو اس کا جواب دو تو اس طرح کے حقوق ہیں راستے میں بیٹھنے والے کے ادھر دیکھو ادھر دیکھے ادھر دیکھو بھائی ادھر دیکھو پوری توجہ ادھر رکھا تو کچھ پلے پڑے گا وہاں وقت خراب کرنے سے کیا پیدا چلی بیٹھیں لیکن مجبوری ہے تو پھر حق ادا کرو راستے میں بیٹھ رہے تو پھر راستے کہاں حق ادا کرو چوک آباد نہ کرو ہمارے یہاں تو چوک برائیہ گھروں میں جا رہی گھروں میں اببہ امہ سے مانوس نہیں باہر چوک میں جاتے ہیں بس وہاں گھٹکے والا ہے بھانگ والا ہے شراب والا ہے سٹے والا ہے تھمبکھو والا ہے بھڑی والا ہے سکرٹ والا ہے وہ سارے اثرات کو لے کے گھر میں جاتا اور اب تو ننگے ناچ والے وہیں ملیں گے اب تو ہمارے بچے پڑھ کے جائیں گے وہ راستے میں بیٹھے گا پڑا ننگے ناچ لیے بھائیں بڑے بڑے مبائلیں آتا ہوں میں تو بہت ساری برائیہ جنم دے رہی ہیں اس لئے سرے سے راستے میں بیٹھنا ہی غلط ہوئی چلی اور ٹوٹے میں اور گھاٹے میں وہ ہے جو سلام کا جواب نہ دے ہوئے سلام کرنے والے تو جواب ملے گا یہ نہیں دے گا تو فرشتے دے دیں گے وہ تو ٹوٹے میں نہیں ہے سلام کرنے والا ٹوٹے میں تو کون ہے جو جواب نہ دے گا چلی تو سلام کرنے والے کو خوب حوصلہ بڑھاتے تھے وہ اگر ایک لفظ کہہ رہا ہے دو کہتے تھے وہ دو کہہ رہا ہے تین کہتے تھے وہ تین کہہ رہا ہے چار کہتے تھے جواب میں بھر پور کوئی بخل نہیں تھا باب اللہ علیہ وسلم علیہ فاسق ہاں فاسق کو سلام نہیں ہے بھئی دوستہ فاسق مبتدی بھی داتی ان کو سلام نہیں بھئی سلام تو اکرام ہے سلام کرنا تو عزت دینا ہے اب دیکھ رہا بھئی دوستہ فاسق آدمی شرابی کرب کبابی ڈاڑی منڈا بال کتہ کٹنگ کپڑے گیرو جیسے پہن رکھے ہیں کہ قابل اکرام نہیں رہا ہے اس نے اپنی قیمت گھٹا دی اس نے اپنی قیمت گھٹا دی ہے ایک آدمی نے بزرور سے کہا ہاتھ کی دیت پچاس اونٹ ہے کتنا اور اگر اس نے دس دیرم کسی کے چورا لیے تو اس میں ہاتھ کٹتا ہے دس دیرم میں ہاتھ کٹ جاتا ہے حالانکہ اگر کسی نے کسی کا ناحق ہاتھ کٹ دیا تو ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے اور اگر دیت ہے تو کتنی ہے پچاس اونٹ ہے اور اگر اس نے چوری کر لی تو دس دیرم میں ہاتھ کٹ رہا ہے فرما جب تک چوری نہیں کی تھا یہ تھا سمین قیمتی امین تھا سمین تھا اور جب اس نے چوری کر لیے تو خائن بن گیا قیمت گھٹ گیا دی اب اس نے قیمت گھٹا لیے اپنی ساتھ نے اب دس دیرم پر ہی کٹ رہا ہے تو اسی طرح بھائی ڈاڑی کاٹنے سے آدمی قیمت اس نے اپنی گھٹا لیے یہودوں نے سارا کے کپڑے پہننے سے اس نے اپنی قیمت گھٹا لیے اس نے دیکھو سوچو اپنے بال ٹھیک رکھو بھائی ٹکھنے سے نیچے پاجامہ کرنا کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ایک آدمی زمین میں دھسا دیا تھا ایک آدمی کو وہ نیچے لنگی چھوڑ کے اس طرح جا رہا تھا اور پڑ کے وہ زمین میں دھسا جا رہا تھا خاص کا لکھا کرو لنگی کا پاجامہ کا وہ چل جاتی ہے ٹکھنے سے نیچے پہنچ جاتی ہے چلی احترام کا کوئی تعلق نہیں رہا احترام کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے تیرے درمیان فاسق کے درمیان میں اب احترام کا کوئی معاملہ نہیں رہا کتنا اس نے اپنے آپ کو گھٹا لیا ہے جوہا کھیل رہا ہے سٹا لگا رہا ہے تانس کھیل رہا ہے وہ سلام کرنے کے قابل نہیں رہا اور اب تو کرکٹ ایک دن میں گیا قبرستان تو وہاں کھیل لے کچھ میرے ساتھ کچھ تھے ساتھ تھے میں نے کہا ان سے معلوم کرو آج کو سٹا کتنا لگ رہا میں کہا مجھے تو رستان دینے گئے تو میں نے ساتھے کو بھیجا میں آگ نکل لیا تو انہوں نے بتایا لکھوں تک لگتا اس میں تو کرکٹ دیکھنا سٹا کھیلنا جی وہ سٹا کیسا ہے جیسے خنزیر اس کو دیکھنا کیسا ہے جیسے خنزیر کو دیکھنا تو جس کرکٹ میں سٹا لگ رہا ہو اس کا کھیلنا اس کا دیکھنا خود اندازہ لگا لو کیا بنے گا وہ تو اس قابل بھی نہیں رہے کہ انہوں نے سلام کیا جائے ایک شخص عالم ہے اور ایک جاہل تو یہ عالم اکمل تو ہے مگر افضل ہونا خدا ہی کو معلوم ہے کہ افضل جاہل ہے یا عالم کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ عالم کے لئے افضل ہونا بھی لازم ہو ممکن ہے کہ اس جاہل کے دل میں ایسی کوئی چیز ہو کہ وہ علم سے کہیں زیادہ خدا کے نزدیک میں حبوب اور پسندیدہ ہو تو اپنی اکملیت کی بینہ پر اپنے کو افضل سمجھنا برا ہے یہی علوم ہیں جو باخبر کی صحبت میں محصر ہوتے ہیں ایک انسان عالم ہے محدث ہے مفسر ہے فقی ہے حافظ ہے قاری ہے نیک ہے اس لئے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں مقبول ہوں مجھے تو بہت سارے لوگوں بہت سارے علقاب دے رکھے ہیں کوئی حاجی صاحب کہتا ہے کوئی حافظ عالم صاحب کہتا ہے کوئی مولی صاحب کہتا ہے کوئی مفسر صاحب کہتا ہے کوئی محدث صاحب کہتا ہے جب بہت سارے علقاب ملے ہوئے ہیں تو میں اللہ کیاں بھی ہاں مقبول ہوں اس طرح کفار مکہ کہاں کرتے تھے ہمارے یہاں مال بھی ہمارے یہاں اولاد بھی ہیں ہم دنیا میں مزہ میں تو آخرت میں صاحب مفتی صاحب فقی صاحب محدث صاحب محدث صاحب مفسر صاحب بہت کچھ علقاب دے رکھے تم اللہ کیاں مقبول ہوں اور دلیل میں کیا کہے ہیں نکار خلقوں کو نکار خدا جانو دلیل بھی پیش کرتا ہے مولی صاحب سننے کے نہیں سننے دیکھو حکیم العمت کیا کہے علیہ الرحمہ حاصل تو یہ سمج تو یہ سمج بیٹھنا صحیح نہیں ممکن ہے کہ وہاں مردود ہو حاصل یہ کہ ظاہری کمالات دلیل مقبولیت کی نہیں ممکن ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی باطنی خرابی ہو جو میاں کو نہ پسند ممکن ہے کہ ہمارے ہمارے باطنی ہمارے کوئی ہمارے اندر کوئی ایسی باطنی خرابی ہو جو میاں کو مرہ بولتے ہیں نہیں جو میاں کو نہ پسند اللہ کے نزدیک اگر مومن ہی لقب ہو جائے اللہ کے نزدیک آرہے ہیں مومن ہی لقب ہو جائے تو اس کے سامنے سب گرد اور ہیچ ہیں فقی ہونا معدیس ہونا عالم ہونا قاری ہونا سور علقاب ہیچ اور گرد ہیں اگر اللہ تعالیٰ کہیں ہاں اس لئے شیخ صاحب رحمت اللہ کی بات یاد آگئی شیخ صاحب رحمت اللہ ان فرما اگر تو اپنے بچوں کو مسلمان بنا لیا تو بہت بڑا کام کر لیا یہ نہیں کہا فقی بنا لیا معدیس بنا لیا مفتی بنا لیا کہ ان فرما اگر تو اپنے بچوں کو مسلمان مومن بنا لیا تو بہت بڑا کام کر لیا یعنی مراد وہی تھا اب سمجھ میں ہی بات کیا اللہ کے ہاں مومن کہلا میں اللہ کے ہاں مومن بھی اگر اللہ قب مل گیا تو بس سب کچھ ہے وہ سب کچھ ہے اور صاحب جس کو یہ خبر نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہو یا غیر مومن تو وہ کچھ بھی بن جائے کہ صحیح صاحب یا القاب ہو جائے کچھ بھی نہیں دوسرے یہ القاب اکثر عوام و کلعنام کی طرف سے آتا ہوتے ہیں جو کمالات کی حقیقت بھی نہیں جانتے بچارے ان پر تو جس کو دیکھا لمبی سے ڈاڑی ہے لمبا سا کرتا جی مولی صاحب جی حضرت جی وہ تو بچارے اللہ القاب دیتے ہیں انہوں نے کیا پتا ہے یہ اندر میں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو کیا پتا بچار ہو گنگوئی رحمت اللہ عن فرما ارے بھائی میری مثال تو ایسے جسے ڈاککو ایک ڈاککو تھا بھائی ڈاککو ڈاککو بودھا ہو گیا سوچے اب تو ڈاککا ڈاننے کی ہمت نہیں رہی لمبا سا کرتا پہن لیا ڈاڑی تھی جی ایک لمبی سے تسبیلے لی اور پیر بن کے بیٹھ گیا وہ تو سچے تعلیم تھے کچھ ان میں تو اپنا محنت کرنے لگے اللہ کے نام میں تو برکت ہے جب کوئی سچا تعلیم ہوتا ہے تو اس کے دل میں نورانیت آنے شروع جاتی ہے ان کے دلوں میں نورانیت آنے شروع ہو گئی تو جس کے دل میں نورانیت آتی ہے اس کو کچھ اور بھی نظر آنے لگے جس کی انکھوں میں روشنی ہے اس کو درو دیوار نظر آ رہی اور جس کی انکھیں ہو اور روشنی نہ ہو تو کچھ بھی نظر نہیں آنے کا تو جس کے دل میں نورانیت ہوتی ہے اس کو کچھ اور بھی نظر آنے لگے اس کو وہ زمین پر فرش بہ بیٹھ کا عرش کو دیکھ لیتا ہے حضر رحمت اللہ علیہ وسلم معلوم کیا جی ساعت کا کیا مطلب ہے فرمایا بھائی حضر گنگوئی سے پوچھو کہا جی وہ بھی جانے ارے بندے خدا فرش بہ بیٹھ کا عرش کو دیکھ کے بتا دیا تو وہ سچے طالب تھے ان کی دلوں میں روشنی آنے شروع ہو گئی تو ایک دن سوچا چلو مراقبہ کرو دیکھو پیر صاحب کا مرتبہ کہاں سے ہے اب وہ مراقبہ دیکھ رہے کہیں ہو تو پتا چلے لیکن حسن زن تھا نا حسن زن یہ اس لئے قالتے ہیں بھائی کسی برائی نہ کرو اورنا اس کو حسن زن خطا ہو جائے گا چاہے وہ اچھا ہی آدمی ہے تم اچھے برائی کرنے لگا اس سے بھی آدمی نفرت کرنے لگے بورے سے تو نفرت کرتے ہیں اچھے سے بھی نفرت شروع جائے اس لئے کہا بھائی برائی نہ کرو کسی برائی نہ کرو نہ چورگی کرو نہ ڈاککے ہو گئے کسی برائی نہ کرو تو ان سب کو حسن زن تھا پیر صاحب ہیں تو کہنے لگے پیر صاحب ہیں ہمیں کہاں نظر آگے ان کا مرتبہ اللہ ہی جانتا کہاں ہوگا کیا بر ارشت سے اوپر جا رہا ان کا مرتبہ ہمیں کیا ملگا ہمیں کہاں ملگا ان کا مرتبہ حسن زن تھا نا حسن زن تھا بس اپنا مندرے جب حسن زن جس سے ہوتا ہے اس کی تو بات اشاروں پر چلتا ہے انا آدمی بس اپنا چلتے رہے ایک دن میں ہمت سے کرکا پوچھے لیا ہم نے مراقبہ کیا آپ کا مرتبہ دیکھا مگر کہیں ملا نہیں بچار نے کہا بھائی بس میں کب تک چھپاؤں گا بھائی بات ہی ہے کہ میں تک ڈاککو ہیں پیر نہیں ہوں اور آسے تھاری چھٹی ہے بھائی کہیں اور جا کے مرید ہو جائے اب وہ سب مشورہ کر رہے ہیں تم بھی مشورہ کر لیو وہ سب کے سب مشورہ کر رہے ہیں بھائی دیکھو یہ چہہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں تہہ ڈاککو ہی ہیں لیکن اللہ نے ہمیں جو کچھ دیان کی برکت سے دیا ہے آپ سب رو تحجید میں اور اللہ سے دعا مانگو اللہ نے ولی بنا دی سارے جو منڈے اور روئے خوب اللہ کے سامنے ولی تو بنی گئے تھے وہ تو سارے ولی بن گئے تھے اللہ کے نام کی برکت سے بچ جب روئے اللہ کے سامنے گڑ گڑ آ کے بلک بلک کے جو روئے اللہ نے ڈاککو کو ولی بنا دیا یہ رات کا رونا نہیں رہا ہے یہ رات کا رونا چھوٹ رہا ہے بتا نہیں ہے بھئی دوستو عوام تو کسی کو بھی حضرت جی کہتے ہیں بھئی حافظ صاحب علم صاحب مفتی صاحب تو بھئی ان القاب کا کیا ہے تبار بھئی بات تو یہ ہے اللہ کے یہاں مومن بھی اگر لقاب مل گیا یہ سب القاب گرد تو یہ القاب و عصاب محض واحیات اور بے بنیاد ہوئے ان پر پھول جانا اور عالم حقائق کو بھول جانا کیسے عقل و فہم کی بات ہو سکتی ہے آج کل محض ضابطے کے مولوی ہیں اور پہلے بے ضابطے کے مولوی ہوتے تھے لیکن ان کی استعدادوں کا آج اشرہ شیب بھی نہیں دیکھا جاتا ہم نے اپنے بعض بزرگوں کے متعلق سنا ہے کہ بازار سے پتے اٹھا کر لاتے تھے ان کو پکا کر کھا کرتے تھے اور بخاری شریف کو لکھ لکھ کر پڑھا کرتے تھے بازار سے پتے لاکھا رہے ہیں پکا کے یہ سبزی والے ہونا سبزی سام کو بیچ کے چلے گئے اب وہاں پتے پڑھے ہوئے ہیں ان کو اٹھا لیا ہے انہوں پکا کر کھایا اور بخاری شریف کو لکھ لکھ کر پڑھا کرتے تھے جتنا پڑھنا ہوتا تھا اس صبح کو سبق اس کو لکھ کے بھی لاتے تھے اب تو لکھا لکھایا بھی نہیں لکھا جاتا ہے اس لئے میرے استاذ صاحب فرمائے کرتے تھے بڑوں نے یہ کمایا ہے جی وہ لکھا ہے سب کچھ کیا ہے ان کی کمایت ان سے کھائی بھی نہیں جاتی اور آج تو کتاب میں گلتی نکل آئے تو وہ بھی نہیں بنائی جاتی وجہ یہی ہے کہ وہاں خلوستہ اور یہاں ضابطہ ہے سو ضابطے میں خلوست کہا ہے نام تو سب سے بڑا اور کام کے وقت سب سے پیچھے نام تو سب سے بڑا اور کام میں سب سے پیچھے نیز ہم کرتے تو کم ہے مگر ظاہر میں نے یوں کیا میں نے یوں کیا میں نے یوں چلے لگایا میں نے یوں حافظ بنائے بس یہ ایک لمبی چوڑی فیرس چل رہی ہے پوری کبھی مرکز دہلی میں یہ اعلان ہوتا تھا اگر ایک چھٹا کام کرو تو ایک من رو اللہ کے سامنے فرم کیا ہوتا ہے ایک چھٹا کام ہوتا ہے تو ایک من اعلان ہوتا ہے رونا نہیں اعلان ہوتا ہے ہم کام ہم کرتے تو کم ہیں مگر ظاہر بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ کام کرتے ہیں محض مخلوق میں نام پیدا کرنے کو اور نام کہنے سے زیادہ ہوگا ہر چیز کو جو ہے وہ روشنی میں لانا لوگوں کو بات لانا رات میں تحجد پڑیے نہیں وہ سب بات ہے بس یہ سب چلتا رہتا ہے گوھر کر کر نیچے کو مکر کر سوچو بھئی دوستو اللہ کے لئے کر رہے ہیں یا غیر اللہ کے لئے کر رہے ہیں یا غیر اللہ کو دکھانے کے لئے کر رہے ہیں اس لئے حضر ریپوری رحمت اللہ لے کے یہاں خانکہ میں یہ اعلان ہوتا تھا تجدید نیت تسعید نیت نیت ٹھیک بھی کرو اور نئی بھی کرو نئی نیت کرو نیت کو ٹھیک کرو بار بار اس کا اعلان ہوتا تھا اب آدمی ہاں بھئی مشک کٹھا رہا تحجد پڑھ رہا زورزہ رکھ رہا تراوی پڑھ رہا سن رہا سن رہا ہے اور بھئی حضر رضی اللہ کی وہ حدیث کتنے مولویوں کو وائزوں کو شہیدوں کو سخیوں کو قاریوں کو جہنم میں ڈالے گا کتنی محنتوں کا خون ہو جائے گا کتنے افسوس ہوگا کہ کام بھی کیا اور الٹا وہ بال ہو گیا لینے کے دینے پڑ گئے کام تو کیا تھا تاکہ کچھ ملے لیکن منہ کہا لینے کے دینے پڑ گئے یعنی کتنا افسوس ہوگا آج کتنی مشک کٹھا رہے بھئی دیکھو دوستو سب بھی لگ رہے ہیں ما شاء اللہ سب بھی لگ رہے ہیں بھئی دوستو ہماری نیت خراب ہو گئی تو کتنا بڑا نقصان کتنا بڑا ٹوٹا ہے بھئی نفس شیطان پکے دشمن ہے اصلی دشمن ہے وہ اپنا کام کر جاتے ہیں بھئی دوستو وہ دل میں ڈال دیتے ہیں بس ریاقاری بنا دیتے ہیں عبادت کو ریاقاری بنا دیتے ہیں دیکھو خود سوچو کتنا بھاری نقصان ہوگا کتنا بھاری ایک آدمی وہ ہو جو رات دن جنگل میں رہتا ہے اس نے کوئی نیکی کر لیا اللہ کو پسند آئے گی اس نے کسی کو بتایا ابن میں نیکی کی اور وہ نہیں کیا اللہ کو پسند آئے گا تو کام بن گیا اور ہم خانکہ میں رہے ہیں اور ہم نے کوئی گڑھ بڑھ ایسی کر لی کتنا بھاری نقصان ہوگا کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں ہونے کے بھئی دوستو کیا کہیں گے قیامت میں ساری دنیا اکٹھی ہو رہی ہوگی یہ ہیں خانکہ والے یہ ہیں تبلیغ والے آج تو دنیا میں تانے مل رہے آج تو دنیا میں تانے مل رہے آخرت میں بھی تانے ملنے لگے تو کیا ہوگا آج تو غیر مسلم ہمیں مار رہے کہ تم مسلمان کیوں ہو اور اگر آخرت میں پٹائی ہونے لگی کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو تو کیا بنے گا تو کیا بنے گا بھائی دوستو